اسلام علیکم ایڈرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوف سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اچھا وائز اوور کرتے ہوئے ہمیشہ میرے اندر ایک انرجی لیول جو ہے وہ مینٹین ہوا رہتا ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں سے کھنیکٹ ہونے کی یہ فائدہ ہوتا ہے کوئی بھی کام جو کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو نہ کہ مجبوری سے کہہ رہے ہو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اسی لئے کہ آپ وہ ہی کرو جس پہ اپنا دل چاہے آج بھی بن رہے ہیں دوبارہ سے کوکیز اور ہان جی اتنے اچھے بنے تھے اتنے اچھے اور آج میں نے پکا سوچا کہ اگر میں نے اپنی فیملی سے اس کی ریسپی شر نہیں کینا تو بھر جسٹس نہیں ہوگا تو اسی لئے بھائی آج جو اس کی ریسپی ہوگی نا وہ میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی مزے کے تھے اور تمام بچوں کی تو یہ اینی ٹائم فرمائش ہوتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ریسپی کافی زیادہ مشکل ہوتی ہیں اور یہ والی ریسپی کافی زیادہ ایزی تھی دیٹس وائی میں نے سوچا کہ میں اس کو ہی ٹرائی کروں گی کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے نا میں تھوڑی سی کام چھوٹ آئی بھوم مجھے ایزی ایزی والے کام کرنے ہوتے ہیں اور شارٹ والے کرنے ہوتے ہیں اچھا اس میں میں نے ڈالا تھا ایک سائٹ پہ بٹر وائٹ چوگر براؤن چوگر اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا جب وہ مکس ہو گیا اس کے اندر آپ نے روم ٹمپریچر ایگ شامل کرنا ہے پھر اس کو بیٹ کر لینا اچھے سے سائٹ میں دوسرے بھول میں آپ نے میدہ اور بیکنگ پاورڈر بیچ میں تھوڑا سا سالٹ اگر بٹر انسالٹڈ ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ سالٹ ایٹ کرنا ہے پھر آپ نے ہاف ہاف کونٹیٹی میں وہ میدہ وغیرہ ڈال کے اور پھر اس کو اچھے سے صرف مکس کر لینا اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ جسٹ مکس ہو جائے پس جب وہ ڈو ریڈی ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے چوکلیٹ چپس اٹ کر دینا ہے یہ چپس نہیں ہے تو آپ سمپل چوکلیٹ اٹ کر دیں ملک چوکلیٹ تو یہاں پر میرے دو بیجز بنے تھے اس کونٹیٹی سے آپ کے ٹوالف ٹو تھرٹین کوکیز ریڈی ہو جائیں گے اچھا آپ کا دل ہو تو آپ اوپر الگ سے بھی یہ چوکلیٹ لگا لیں تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن یہاں پر ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گی یہ تو وہ والے نارمل والا شگر تھا اس کے اندر اگر آپ چاہیں جو لوگ کم میٹھا کھانے والے ہیں تو وہ اس میں تھوڑا سا کم میٹھا ڈال لیں اچھا یہ جو دو قسم کی ڈیزائن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ والے کوکیز ہیں جن کو میں نے بس سیمپل صرف ٹری میں رکھ دیا تھا کوئی شیپ نہیں دی تھی تو وہ انیون سا ان کا ٹیکسٹر بن ہے اور یہ وہ والے ہیں جن کو میں نے پراپر شیپ دے کے کوکیز کو بنایا تو ان کی ایسی شیپ بنی ہے آپ کا جیسے دل کرے ویسے مجھے زیادہ جو انیون سے ہیں نا بسکٹس وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ہے بھئی نیکسٹ مورنن کا کلپ اور آپ کو پتہ ہے سارا دن ہی گھر کے کوئی کام چلتے ہی رہتے ہیں بھٹ آج میں نے سوچا کہ یہ سارے کام شم ختم کرنی کے بعد نہ میں آج اپنے بالوں کو ضرور ٹائم دوں گے اور بالوں کو میں کافی ٹائم سے اگنور کر رہی ہوں آئلنگ کرتی ہوں بھٹ ماسک وغیرہ میں پہلے زیادہ اپلائی کرتی تھی اب اس طرح سے نہیں اپلائی کرتی ہوں اچھا یہ میرا بہت پرانا ماسک ہے میری امی بھی میرے بالوں پہ یہی اپلائی کیا کرتی تھی یوگرٹ کے اندر ڈالتے ہیں زیتون کا تیل وادام کا تیل کیسٹر آئل یہ ڈال کے اس کو اچھے سا مکس کریں پاکستان میں تو میں کڑوا تیل ایڈ کرتی تھی اس کے مقابلے میں تو پھر کوئی بھی تیل نہیں ہوتا نا وہ تو بالوں کے لیے بیسٹ ہیں اینیویز آپ اس کو اچھے سے روٹس پہ بھی لگائیں انڈس پہ بھی لگائیں اور دو گھنٹی کے لیے اس کو چھوڑیں اس کے بعد سے آپ بالواش کر لیں ریزلٹس آپ خود نوٹس کیجئے گا بہت اچھے ہیں ایسا لگتا کہ بالوں میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے بس کیا کریں پھر گھر اور بچوں کے ساتھ پھر خود کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا خود کو بھی ٹائم دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میں نا ایک دن پہلے ہی اپنی روٹین سیٹ کر لیتی ہوں مطلب سوچ لیتی ہوں کہ کل مجھے یہ والا کام کرنے اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے بعد پھر میں کوئی اور ایکسٹرہ کام نہیں کر سکتی پھر روٹین یہی کام ہوں گے تو اس طرح سے ایک میرا جو ڈے ہے نا وہ آلموسٹ ایوری ڈے پلانڈ ہوتا ہے جس سے میری کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اچھا آج ایمان کی فرمائش تھی کے نمکین گوشت اور یہ میرا اپنا بھی فیورٹ ہے کیونکہ اس سے میری بچپن کی یادیں جوڑی ہیں یہ میری دادوں کی ریسپی ہے یوں نو گاؤں کے لوگ زیادہ ہلدی چیزیں کھاتے ہیں وہ ہر وقت اس طرح سے شہری لوگوں کی طرح ویٹ کانشیس نہیں ہوتے اور ان کو اس طرح سے ہلتھ اشیز بھی نہیں ہوتے اینیویز اس گوشت پہ میں نے نمک ہلدی ثابت کالی میرچ چھوٹا ذائق دارچینی کا ٹکڑا اور ایک عدد موٹی الائچی سوری لہسن ادرک میں بھول گئی ہوں وہ بھی ڈالی تھی کوئی بات نہیں ہمیں بھی انسان ہونے کا مارجن تو ملے گا اچھا ان سب چیزوں کے ساتھ جب گوشت اچھے سے گھل جائے تو اس کو آپ پانی کو ڈرائے کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس طرح سے جب گھی یہ اپنا ہی آئل یہ چھوڑے گا میں نے اس کے اندر ایک عدد فیٹ واری بوٹی بھی ایڈ کی تھی چونکہ بڑی سیک نظر بھی آ رہی ہے تو یہ اپنا ہی اس نے آئل ریلیز کیا ہے بس اسی آئل میں ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کر دینا بہت زیادہ بھی فرائے نہیں کرنا کہ ڈرائے نہ ہو جائیں اچھا آپ کو اگر لگے کہ آپ کو زیادہ زیادہ سا سپائسی چاہیے تو آپ بھونتے ہوئے کالی میرچس میں پسی ہوئے ایڈ کر سکتا ہے میں نے بلکل ہلکی سی نا ون پنچ ایڈ کیا تھا تو اس سے اچھا سا فریور آ جاتا ہے یہ گوشت کا چونکہ اپنا ہی آئل ہے تو میں نے اسی کے اوپر ہی ڈھال دیا اس سے پھر ذرا گوشت نا ہلکا سا جوسی جوسی بھی رہے گا ایسے پہلے کی بھی لوگ کیا ذہین لوگ تھے نا اچھا صحیح اکل یوز کرتے تھے کیونکہ اگر اس فارم میں آپ کے پاس گوشت موجود ہو تو گوشت تو گلہ ہوا آدھا کام ہوا ہوا آپ چاہیں تو اس سے ارجنٹ پلو بھی بنا سکتے ہیں سالن بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے تو اسے کھائے جا ہی سکتا ہے تو بس اس کے اتنے سارے بینفیٹس تھے اسی لئے ہماری دادوں کے فریج میں یہ گوشت اس وام میں ضرور موجود ہوتا تھا اور اب تو آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ یہ کتنا زیادہ جوسی بنا اور کتنا اچھا بنا ہے اچھا اب آپ لوگ بھی کہیں گے کیا ہمیں سارے دن کھاتی پیتی رہتی ہوں تو ایسی بات نہیں ہے چونکہ اب آج کل گھر ہوتے ہیں اور دوسرا بچوں کی بھی کوئی نہیں کوئی فرمایش چلتی رہتی ہے لیکن یہ بات ہے کہ میں نے صرف اپنے لئے بنایا تھا تھنڈے دو بھی میں ڈالا تھا ایک چمچ شکر کا اور اس بیچ میں تکملنگا اور جو گوند اچھا اس کا نام مجھے نہیں آتا یا آپ نے خود سے ہی سمجھ لینا آدھی باتیں آپ نے خود سمجھ نہیں ہوتی ہے یہ وہ والی ہوتی ہے جو پانی میں بھکوئے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اور اللہ اللہ کر کے آج ایمان کا ہلمٹ آ گیا تھا کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی کہ جب تک میرا ہلمٹ نہیں آئے گا تو میں شوز نہیں چلاؤں گی اور آج شکر ہے کہ اس کا ہلمٹ آ گیا تھا اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کیا ہے کہ پنگ کلر میں مل گیا ہے ہلمٹ کیونکہ ایمان کو کریز ہے پنگ کلر کا اور بس بچیاں ہوتی ہیں نا سب بچیوں کو میرا حال میں پنگ کلر کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں یہاں پر رہنے والے سب لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کب سمر آئے لیکن یہاں پر سمر سم ٹائم اتنا سخت آ جاتا ہے نا اور سمندر کی وجہ سے ہیومنٹیٹی بھی پڑھ جاتی ہے تو بہت زیادہ یہاں کا مطلب ٹوئی سیون ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر سورج تین سے چار دن لگتار نکلے اور بارش نہ ہو تو پھر تو گرمی سے برا حال ہو جائے اچھے یہاں پر نا ہفتے میں ایک دن آتی ہے آئس کریم وین اور جسے دن وہ آتی ہے بڑی رونک لگتی ہے بچے جب باہر نکل آتے ہیں تو ہر بدھ والے دن آتی ہے یہاں پر ہمارے ایریا میں ایمان اس کا بہت ویٹ کرتی ہے بے سبری سے کرتی ہے بٹ آج وہ سو گئی تھی اور ویسے بھی بدھ کا دن اس کا مصروف دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن اس کی اردو کی کلاس بھی ہوتی ہے تو یہ سکول سے کافی لیٹ آتی ہے ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے کہ میری وجہ سے میری پوری فاملی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کیونکہ سنی ڈیز میں میں باہر نہیں نکل سکتی ہوں مجھے سن برنز ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مسئلہ یہی ہے حالانکہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں بھی سورج کو انجوائے کروں دھوپ پہ نکلوں کہ اس کا دل نہیں کرے گا اتنی تھندک میں رہ رہے کہ لیکن بس میری مجبوری ہے میں نہیں کر سکتی اور مجھے نہیں پتا کہ میرے صرف یہ صرف سویڈن میں کیوں ہوتا ہے ابھی جب میں سعودی عرب گئی تھی وہاں پہ تیمپریچر کافی زیادہ تھا 34 تک بھی گیا تھا اور بہت زیادہ وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کلیر دھوپ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح سے مجھے پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہوتا بہت یہاں کی دھوپ سے بہت بری طرح ریاکٹ کرتی ہے میری باڈی حالانکہ میں سن کریم بھی یوز کرتی ہوں اور وہ بھی کافی ملعب اچھی پروٹیکشن والی SPF 50 پلس ہوتا ہے بہت وہ بھی پروٹیکٹ نہیں کر پاتی تو بس ہر قسم کے تجربے کرنے کے بعد اور سارے تجربات فیل ہونے کے بعد میں نے دھوپ پہ نکل نہیں چھوڑ دیا ہے ابھی میں شاموں کو انجوائی کرتی ہوں اینیویز یہ بچوں کے قرآن پاک کا ٹائم ہوتا ہے اور میں ایمان کے لیے سنیکس ویڈا بھی ریڈی کر رہی ہوں ساتھ یہاں پر چاہتے نہ چاہتے بچوں کی بہت ساری جو ہے نا وہ خواہشات بھی پوری کرنی پڑتی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بھی سپنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ہی ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ہمیں ہی گرانٹ پیرنٹس بھی بننا ہوتا ہے ہمیں ہی سارے رشتے بننے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے پاس یہاں پر رشتوں کی بہت بڑی کمی ہوتی ہے میں اسیس کو بہت اچھے سے فیل کر سکتی ہوں کیونکہ میرا بچپن رشتوں سے بھرا ہوا تھا میرے ساتھ بہت زیادہ رشتے تھے اور میں اب سوچتی ہوں کہ اب جن بچوں کی زندگی میں رشتوں کی بہت کمی ہے وہ بچوں کی پرسنیلیٹی کیسے بنتی ہوگی اسپیشلی ہمارے بچے جو کہ پردیس میں رہتے ہیں ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں یہاں کی لائف کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہاں جن لوگوں کی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں تو ان بچوں کو اس طرح کے رشتے وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن جیسے ہم لوگوں کے بچے ہوگئے ان کے لئے مشکل ہے اینیویز کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں یہ میرا سب سے فیورٹ ٹائم ہوتا اور اس ٹائم پر ہوا اتنی اچھی چال رہے ہوتی ہے ٹیمپریچر بھی بڑے مزے کا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلی نیچے جاؤں تھوڑا سا ٹائم نیچے سپنڈ کروں اور یہ ہمارا جو نیچے ہے نا یہ سٹنگ ایریا ہے یہی پر لوگ گھرل وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر یہ مسلم گھرل تو نہیں ہے کیونکہ یہ سبھی لوگ یوز کرتے ہیں اگر مسلم لوگوں نے کرنا ہوتا تو وہ اس کے اوپر ایک اپنا سٹینڈ رکھتے ہیں بٹ وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بنچز غیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھی سا ہے اور یہ ہماری جو بابے ہیں نا بلڈنگ کے وہ سارے یہاں پر بیٹھتے ہیں پورا دن یہاں پر دھوپ لگواتے ہیں گپے شپے لگاتے ہیں اچھا یہ رات کے ساڑھے دس بچے کا ٹائم ہے بٹ ابھی بھی آپ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ ہے سورج کی روشنی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور بڑی اچھی سی چیز دکھانی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم ہے لیکن یہ لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں پرندوں کا بھی یہاں پر ایک ہمارا جو بلڈنگ میں بابا رہتا ہے تو اس نے یہاں پر یہ سٹیل کا باول رکھ دی ہے اور اس میں پانی وغیرہ ہوتا ہے تو پرندے دن میں آتے ہیں پانی وغیرہ پیتے ہیں تو یہ پورا سال یہ ہی پری ہوتا ہے اینیویز یہ تھی جی میرے آج کی روٹین ایف یو ہر سٹیل واشنگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فلوگ میں اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ جی بائی بائی